موسیقی اسلام علیکم ناظرین خوابوں سے متعلق دس دلچسپ بقائق خواب ہمیشن سے انسانوں کے لئے ایک پرسرار چیز رہے ہیں کبھی سے روح کا عارضی طور پر جسم چھوڑنا سمجھا گیا تو کبھی نے مستقبل کی قلیدی بھی کرا دیا گیا جدید دور میں پہلی بار خوابوں کو سائنسی بنیادوں پر سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس حوالے سے چند دلچسپ بقائق بھی سامنے آیا ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مگر دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک جے ایف ٹی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مزودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نیا آنے والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں ناظرین ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان اپنے خوابوں کا نبی فیصد حصہ یاد نہیں رکھ سکتا اگرچہ یہ فارمولہ ہر شخص کیلئے یقصہ نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو خواب یاد نہیں رہتے کچھ باتیں تو وہ ذہن پر زور دینے سے یاد آ جاتی ہیں تام اکثریت کو ہم مستقل طور پر بھول جاتے ہیں ناظرین اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواب صرف آنکو والے ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا بلکل نہیں ہے اس کے برعکس پیداشی طور پر نابینہ افراد بھی خواب دیکھتے ہیں یہ بات البتہ درست ہے کہ ان کے خواب آنکھیں رکھنے والوں کے خواب سے کافی مختلف ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ ان افراد میں شامل ہیں جنہیں خواب مکمل طور پر بھول جاتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ خواب نہیں دیکھتے خوابوں سے فرار ہونا ممکن نہیں کیونکہ یہ انسانی زنگی کا ایک نہایت گناہ گزیر جز ہیں دوسرے خواب میں ہمیں صرف پورچیرے نظر آتے ہیں جنہیں ہم نے حقیقی زنگی میں دیکھا ہوتا ہے عموماً ایسے افراد خوابوں میں آ جاتے ہیں جن سے زیادہ تعلق ہو یا پھر لین دین ہو یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا شخص جو خواب میں نظر آ جائے جسے صرف اور صرف آپ نے زنگی میں ایک بار دیکھا ہو ناظرین زیادہ تر افراد کے خواب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پروگرام کی طرح بھی ہوتے ہیں عموماً ہمیں یاد نہیں رہتا کہ خواب رنگین تھا یا پھر بلیک اینڈ وائٹ امریکہ میں کیے گئے ایک مطالعے کے مطابق بڑی عمر کے اکثر لوگوں کے خواب بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اسی قسم کا ٹی وی دیکھتے دیکھتے بڑے ہوتے ہیں دوسرے خواب اکثر کسی ایسے معاملی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا تعلق حقیقی زنگی سے ہے لیکن ان کی نوعیت اشاراتی ہوتی ہے اور ابھی تک نفسیات دان ان کی تشریف میں لگے ہوئے ہیں اگرچہ حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ناظرین ایک صحت من شخص عمومی طور پر ایک رات میں چار سے سات خواب دیکھتا ہے ہمیں جو خواب یاد رہتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ خواب تغیل اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ ہم زیادہ تر خواب بھول جاتے ہیں اس لئے خوابوں کے اصل وقت کا تائین کرنا مشکل ہے دوستو ہم یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ جانور خواب دیکھتے ہیں یا نہیں لیکن انہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ نین کے دوران ٹانگیں ہلاتے ہیں اس لئے عمومی رائے یہی ہے کہ شاید جانور بھئی کبھی کبھار کولیری کے پیچھے بھاگتے رہتے ہوں یا درختوں میں فسے ہوئے ہوتے ہیں دوستو جب ہم نین کے دوران خواب دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں تیز حرکت کرتی ہیں اس عمل کے دوران ہم بستر سے اس لئے نہیں گیتے کہ ہمارا جسم عارضی طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کچھ لوگ ایسی حالت میں نین میں چلنا شروع بھی کر دیتے ہیں دوستو خوابوں پر ہماری جنگی کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب میں بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی ہو اور جب آپ اٹھیں تو آپ کو حقیقت میں پیاس لگی ہو تو دوستو یہ تھے خوابوں کے متعلق کچھ چند حقائق آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگو گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں یہ اپنی رائے سے ضرورہ کا کر سکتے ہیں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی